اسلام علیکم دوستو آئی کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آئی ٹیو سٹیک کو یعنی منگل والے دن تین کپنیز نے ڈیوڈینڈ دیا ہے تین کپنیز میں دو کپنیز نے ڈیوڈینڈ دیا ہے اور ایک کپنی نے بونس شیئر کے طور پر دیئے ہیں کیا آپ کو انٹر لینی چاہیے یا نہیں ویور سب سے پہلے جس کپنی نے آئی نشاد ملس لیمیٹڈ ہے جس نے آج اپنا فائنل ریزلٹ اناؤنس کیا ہے اور اس نے جو ڈیوڈینڈ اناؤنس کیا ہے 40% ڈیوڈینڈ اناؤنس کیا ہے تو ابھی ہم تھوڑا سا پاکستان سٹاکل شنگ کی افیشل ویب سائٹ پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کو انٹری لینی چاہیے یا نہیں اس کی جو کرنٹلی پرائس چار رہی ہے 68.28 ہے نشاد ملس لیمیٹڈ کی ہے اور آج اس میں جو 0.86 پیسہ اس میں لوس کیا ہے اور 1.24 پرسندس نے لوس کیا ہے اور اس کے ساتھ دیکھا جائے تو اس کی جو 52 ویک لو ہے وہ 65 روپیز ہے اور 98.96 اس کی ہائی ہے دیکھا جائے تو اس کی جو ای پی ایس آیا ہے آج جو اس کا اگر کمپیرزن کیا جائے 2022 کو 2021 کے ساتھ تو اس کا جو ای پی ایس آیا ہے وہ آپ کے ساتھ میں ابھی شیئر کرتا ہوں کہ 2000 یہ اور اس نے آج جو ڈیوڈنڈ اناؤنس کیا ہے وہ 40% پر شیئر کے ساتھ سے ڈیوڈنڈ اناؤنس کیا ہے یعنی 4 روپیز روپیز میں دیکھا جائے تو 4 روپیز پر شیئر بنتے ہیں تو یہ تقریباً ایوریج 40% 50% ڈیوڈنڈ اناؤنس کرتی ہے دیکھیں 2021 میں بھی اس نے 40% ڈیوڈنڈ اناؤنس کیا تھا اور اس کی اس کا جو ای پی ایس آیا تھا 16.84 آیا تھا اور آج کے 2022 کے ساتھ اگر اس کو کمپیرزن کیا جائے تو 2022 میں اس کا 29 روپیز ای پی ایس آیا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی 2021 کو کمپیرزن کیا جائے 2022 کے ساتھ تو اس کا جو ای پی ایس آیا ہے 29.33 آیا ہے لیکن اس کے بہوجود اس نے اپنی روایت کو برقرار رکھا اور روٹین کے مطابق جو ڈیوڈنڈ دیا ہے وہ 40% یعنی 2021 میں بھی اس نے 40% ڈیوڈنڈ اناؤنس کیا تھا اور 2022 میں بھی حالانکہ ای پی ایس آیا ہے اس کا بہت اچھا ہے 2021 کی نصبت تو بہت ساری کپنیز مایوس کر رہی ہیں یہ تو ایک کپنیز اب سیکنڈ کپنی جس نے آئی ڈیوڈنڈ اناؤنس کیا ہے وہ ہے پی پی ایل جس نے بہت بری طرح مایوس کیا ہے ہمیں اور اس نے ڈیوڈنڈ صرف 5% ڈیوڈنڈ اناؤنس کیا ہے جو روپیز میں 50 یعنی آدھر روپیہ بنتا ہے یعنی 50 پیسہ پر شیئر بنتا ہے تو اس نے بھی آج بہت مایوس کیا ہے تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کی بھی پرائیس 60 کے راؤنڈ آباؤٹ ہے تو پی پی ایل کو میں نے پاکستان سٹاکس چینج کی افیشل ویب سائٹ پر سرچ کر لیا ہے دیکھیں اس میں جو آج کمی دیکھی گئی ہے 7.15 پرسنٹ اس میں کمی دیکھی گئی روپیز میں دیکھا جائے تو تقریباً 5 روپیز اس میں کمی آگئی ہے آج ہی ایک دن میں کیونکہ اس نے مایوس کیا اس کے جو ایپی ایس آیا ہے تین کورٹر میں بن گیا تھا جو دوزار اکیس میں اس کا پورے سال آیا تھا لیکن اس کے باوجود اس کا دوزار اکیس میں بھی اس نے اچھا خاص ڈیویڈنٹ دیا تھا لیکن آج صرف اس نے 5% ڈیویڈنٹ دیا ہے جو کہ 10 روپیہ بنتا ہے تو اس نے بہت مایوس کیا دیکھیں آج ہی اس میں پرائس کر گی اس کے علاوہ ویورس چو تھرڈ کپنی ہے جس نے آج فسٹ ال نور مداروہ لیمٹیڈ ہے جس نے ڈیویڈنٹ نہیں بلکہ بونس شیئر دی ہیں 10% آپ کو نظر آ رہا ہے 10% اس نے بونس شیئر دیئے ہیں یعنی آپ کو اگر آپ کے پاس 100 شیئر رسولٹ کی ہو ہیں تو آپ کو 10 شیئر ایکسٹر ملیں گی تو بیورس مجھے امید اگر آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں تاں کس طرح ایک انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہ آسان نہیں پہنچ سکے تھینکس پر واشنگ